موسیقی اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا کے تمام احباب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آج ایک حسار آپ فوری طور پر یہاں کیتریڈل چرچ لاہور کے اندر محترم آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسل شاہ صاحب کی قیادت میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے ایک قصبہ ایک تحصیل جڑا والا فیصل آباد کی جو تحصیل ہے وہاں پر جو واقعہ ہوا ہے جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں کہ قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے اور اس توہین کے بعد ایک جتھے نے ایک گروہ نے جس طریقے سے املاک کو نقصان پہنچایا ہے اور چرچ کو جلایا گیا ہے مختلف چرچوں کو جلایا گیا ہے اور مسیحی آبادی کو جلایا گیا ہے یقینا یہ پاکستان کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف ایک منظم سازش لگتی ہے ہمارے ادارے اس کے اوپر تحقیقات کریں گے آج ہم یہاں پر محترم بشپ صاحب کی قیادت میں جو قرآن مجید کو آگ لگی ہے اس کی مضمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو چرچ کو جلایا گیا ہے اور مسیحی گھروں کو جلایا گیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں سیاسی اعتبار سے بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں احتجاج ہوتے ہیں اور ان احتجاجوں میں نقصان پہنچائے جاتے ہیں عوام کی جانب سے یہاں پر ہمارے مختلف وزرائے آزم کا قتل ہوتا ہے محترمہ بنظیر بھٹو کا قتل ہوا اس کے بعد پورے ملک میں جلاو گھراو کی صورتحال پیدا ہوئی ہے سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے لیکن یہ اس ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ سرکاری املاک ہو غیر سرکاری املاک ہو اس سے زیادہ اگر کوئی شرپسندی ہے تو وہ مذہبی عبادات کو جلانا ہے تو جنہ والا کے اندر جو ہے وہ چار کے قریب جو ہم تک ابھی خبر پہنچی اللہ کرے کہ یہ خبریں سچ نہ ہوں لیکن جو ہم نے تصاویر دیکھی ہیں ویڈیو ہم تک پہنچی ہیں جو اطلاعات اداروں نے دی ہیں کہ چار چرچز جو ہیں وہ اس وقت تک جل چکے ہیں اور بے شمار جو گھر ہیں انہیں جلا دیا گیا ہے تو ہم پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری حکومتیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں اب اس وقت تو جو صورتحال ہے اس صورتحال میں تو ہمیں حکومتیں کہیں نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہمارے ادارے موجود ہیں ہمارے ریاستی ادارے موجود ہیں اور پاکستان کا دفاع کرنے والے لوگ موجود ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ایک گہری سازش کی گئی ہے اس سازش کو بے نکاب کیا جائے اور جو دونوں جانے بین سے جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے انہیں بھی سزا دی جائے اور جنہوں نے چرچ کو جلایا ہے جنہوں نے مسیح گھروں کو جلایا ہے جنہوں نے مسیح آبادی کو جلایا ہے انہیں بھی گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے اگر اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کے مجرموں کو سرعام فانسی دی جاتی تو آج یہ سانیہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا تو میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں یہ ہم نے ہنگامی طور پر یہاں پر کچھ آباب کو جمع کیا ہے اور بشیب صاحب کے ساتھ ہماری جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر دو باتیں تائے ہوئی ہیں کہ یا تو ہم کل وہاں پر جنہ والا جائیں گے اگر وہاں کی انتظامیاں نے اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اجازت دی نہیں تو کل یہاں پر لاہور کے اندر ہم ایک بڑی کانفرنس جو ہے تمام جس میں مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں گے ان کو جمع کریں گے اور انشاءاللہ اس جلے ہوئے چرچ کے اندر بھی جنہ والا کے اندر جائیں گے اور یکجہتی کریں گے تو میں محترم آرچ بشیب سیبیسٹین فرانسش وہ اس سانح کے اوپر اپنی مضمتی گفتگو فرمائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں علامہ محمد عاصم مقدوم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی مذہبی سازش یا انتشار یا فساد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ مظلوم اپنے کے لیے ہمیشہ علماء کو اپنے ساتھ لے کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جڑا مالا کے اندر جو سانیار علمہ ہوا ہے سب سے پہلے ایک مسلمان عالم کی حیثیت سے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں قرآن کو جلایا جانا بھی یہ انتہائی مکروف حیل ہے اور پھر اس کی پاداش میں چرز کو آگ لگانا اس کے اندر انجیل مقدس کو جلانا اور سلیب کا توڑا جانا یہ یقیناً ایک بہت بڑی گیاری سازش لگتی ہے اور قرآن پاک جلانے والوں نے باقاعدہ وہاں جو خبر ہے لکھا ہے کہ ایک کا نام راکی ہے اور ایک کا نام راجی ہے وہ اپنے باپ کا نام بھی لکھ کر رکھے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یہ پرچیاں لکھے رکھے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سازش ہے کیوں کہ آپ نے میڈیا کے اب آپ جانتے ہیں کہ تیرہ اگس کو دلی کے اندر نیشنل کرسچن فورم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کو اقوام متحدہ نے بھی بھارت سے شدید اعتجاج کیا ہے کہ وہاں ایک سو ترپن مسیحوں کو مسیح ہونے کے جرم میں قتل کیا گیا ہے اور وہاں چار سو چرچز کو آگ لگی ہے اور وہاں ساٹھ ہزار مسیحوں کو بے گھر کیا گیا ہے وہاں ڈیڑھ سو پادریوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے جسے پوری دنیا کے اندر بھارت کے مکرو چہرے پر جو ہے وہ نقاب جو پڑا ہوا تھا سیکلر کا وہ اترا ہے اور بھارت نے اپنی بدنامی کو مٹانے کے لیے پاکستان کے اندر اپنی ایجنٹوں کے ذریعے یہ جو کاروائی کی ہے ہر دو صورتوں میں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں قرآن پاک کا جلایا جانا یقیناً آج ہر مسلمان کا دل دکی ہے مگر اس کے عفض چرچز کو آگ لگانا انجیل کو جلایا جانا اور سلیب کو ٹی کے کراس کو توڑا جانا یقیناً یہ مسیحی مذاہب کے مقدسات کی توہین یہ بھی قابل مضمت ہے اور یہ پاکستان دشمن اناثر کی سازش ہے جس پر ہمیں مسلمان اور مسیحوں کو متحد ہو کر اس سازش کو ناکام کرنا ہوگا بھائیوں کی طرح سب سے پہلے جو بات چلی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوراکس جلائے گئے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور وہ شخص جنہوں نے یہ مکروح حرکت کی ہے ہم کہتے ہیں کہ قانون پاکستان میں قانون ہے مذہبی قانون بنے ہوئے ہیں تو اس قانون کے مطابق انہیں بھی سزا دی جائے اور اچھا ہوتا کہ وہ اشخاص جنہوں نے چرچز پر دھاوہ بول دیا اور چرچ پر دھاوہ بولنے کے بعد چرچ کو آگ لگائی چرچ کے اندر بائبل مقدر زبور کی کتابیں تھی جو جلا دی گئیں اور ایک چرچ نہیں ہے تین یا چار چرچز پر ہوا ہے یہ اس کے علاوہ گھروں پر اب گھر والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کے کوئی نام بھی ملے ہیں تصویریں ملی ہیں تو پھر جب قانون موجود ہے پولیس موجود ہے سارے ادارے موجود ہیں تو پھر یہ معاملہ اداروں کو دیا جاتا کہ جب وہ شخص نے کہا ہے لکھا ہے ان اداروں ان اداروں کے ذریعے ان اشخاص کو پکڑا جائے اب ایک چرچ ہے چرچ میں کوئی پفادر ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں اگر کوئی فرد واحد اس قسم کا کام کرتا ہے اس کو جب قانون کے مطابق سزا دی جائے گی تو پھر معاشرے میں پھر تبدیلی آئے گی اس قسم کے ریاکشن میں جہاں ہمارے مسلم بھائی اس طرح کی تحقیق نہ کرنے پر بھی یا قانون کو استعمال نہ کرنے پر اس طرح کے اقدام اشتعال میں آنا میں سوچتا ہوں یہ بھی ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک بالک قوم ہیں کٹھے رہ رہے ہیں اور سالوں سے کٹھے رہ رہے ہیں اگر کس نے کیا ہے اس کو پکڑا جائے اسے سزا دی جائے اور اس کے ریاکشن میں اگر چرچ کو جلا دیا جائے ایک نئی دو تین چرچ جلا دیا جائیں اس کے اندر بھی بائیبل مقدس ہے وہ جلا دی گئیں اس کے علاوہ گھر جلا دی گئے اور ساتھ قبرستان ہے قبرستان میں بھی جا کر قبروں کو توڑ دیا گیا ہے اور لوگوں کے گھروں کی کرسیاں سامان اٹھا اٹھا کر بار پھینک پھینک جلا جائے تو میں سوچتا ہوں کہ ہم اس سارے واقعے کی قرآن پاک کے جلائے جانے کی بھی ہم مضامت کرتے ہیں اس کے علاوہ مسیحوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کی بھی مضامت بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کریں سب کوئی جنہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا بھی دے اور تعلیم بھی دے کہ اگر کوئی فرد واحد کرتا ہے تو اس کا جو اس کے سلے میں چرچ کو یا پوری عبادی کو یا قبرستان کو ان کو کیوں جلانا ہے ہم بالک ہیں سمجھدار لوگ ہیں قانون بھی ہے تو قانون کی بالا دستی کو پروان چڑھایا جائے استعمال کیا جائے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ آؤ سب پاکستانی ہم سب مل کر اپنے ملک کا چہرہ اچھا کریں اس طرح سے ملک کا چہرہ خراب ہوتا ہے ہم بدنام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں خوف و حراس پیدا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جنہوں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بھاگ رہے ہیں اب یہ بچے بھاگ رہے ہیں لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں گھر چھوٹ کر بھاگ رہے ہیں خواتین بھاگ رہے ہیں اب دیکھیں اتنا خوف و حراس پلا دینا اور تو میں سوئیتا ہوں کہ یہ تو واقعی ایک ایسی دہشت گردی ہو جاتی ہے یہ سادش یہ سادش تو آئیں ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمارے ملک کو برکت دیں سب لوگوں کو پیار اور امن کے ساتھ رہنے کا فضلتہ کریں تمام انبیاء نے مل کا رہنے کا امن کا سبق دیا ہے تو ہم اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن کے ساتھ اور امن کی راہیں کھولیں تاکہ معاشرے میں جو بھی انسان ہو اس کا جو بھی مذہب ہو وہ اپنا ہے لیکن جو تعلیمات ہمیں انبیاء اکرام نے دی ہے تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ آؤ ہم سب مل کر دعا کریں پاکستان قومل اسلامتی کا گہوارہ بنائیں تاکہ کسی بھی شخصے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ کی جائے خدا آپ سب کو اور مجھے برکت دیں انہوں نے اکوان متحدہ میں بقاعدہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور بھارت نے پاکستان کو اس طرح پیڑھانے کے لیے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ راہ کا اور مرک دشمنٹ جو ایجنسیاں ہیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں یہ ان کی سادش ہے کوئی باشعور آدمی سمیتہ کو یہ کام کرنے کے بعد اپنا نام لکھے رکھتا ہے اور پھر وہ درجہ چارم کا ملازم اس کا باپ اس کا باپ کا بھی لکھے رہے یہ تو کوئی باغل بھی نہیں کرتا لا مالا وہ نام لکھے جانا تصویر نہیں لکھے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ملک دشمنہ ناصر کی کاروازی ہے تاکہ معرم امن و امان سے گزرا ہے تو ہم نہیں وہ فساد کروا سکے تو اب مسلمانوں اور مسیحوں کو آپ اس میں لڑائیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سب کا آخر میں یہی ایک مطالبہ ہے کہ اس سانحے کے جو مجرم ہیں اسے ملزم نہیں کہہ سکتے ملزم تو کسی کے اوپر الزام ہو جو مجرم ہیں ریاست جو ہے انہیں آیاں کرے پوری دنیا کو بتائے کہ یہ مجرم ہیں اور ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے تاکہ آنے والے بھی اس سے سبق سیکھیں اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قاتل ہیں یہ مقتول ہیں اور انہیں سزا دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور یہ توفیق دے کہ وہ ملزموں کو آیاں کر سکیں اللہ ان کے اندر اتنی جرت پیدا کر سکے آپ کا بہت بہت شکریہ تینک ہمارے حکمرانوں کو